ساملیک ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں موبائل لپیرنگ یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں نوکیا بھنزرو فائیو ڈیویل سے مالا جو ہے اس کے سگنل کا پرابلم ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے سامنے سالف کروں گا یہ سپیشلی میرا ایک دو ایک ویور ہے سبسکرائبر ہیں جو کہ چینل پر جنہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بھائی نوکیا بھنزرو فائیو کے سگنل کا جو سلوشن ہے وہ کائنلے اس کی ویڈیو بناو اور یہ جو ٹرک ہے آپ کسی بھی نوکیا کے فون پر یوز کر سکتے ہیں بیسکلی آئی سی میں پروبلم نہیں ہوتی جتنے بھی رپیرنگ ایکسپارٹ ہیں وہ ڈیریکٹ آئی سی کو ہیٹ دیتے ہیں یا اس کو آٹ گان سے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پہلا اور فرسٹ سٹیپ کیا کرنا چاہیے تو کائنلے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا ویڈیو کو سکپ مت کریں ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے دیکھنا دیکھیں اس میں میں دو سٹیپس یوز کروں گا ان دونوں سٹیپس میں سے اور آپ نے جو بھی موائل رپیر کرنا ہے اپنے میں سے یہ دونوں سٹیپس یوز کرنے ہیں اور مزید اس کی جو نیکس ویڈیو ایک اور میں اپلوڈ کرنے والا ہوں جس میں اس کا تھرڑ جو ٹرک ہوگا وہ بلکل آخری ہے جو ٹرک ہوگا وہ والا لیکن فرس ٹرک جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ناظرین جیسے کہ موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل بلکل فریش ہے اس کی یہ والی جو ریزیسٹنس ہیں یہ میں نے چیک کی ہیں میٹر سے ان کی ریڈنگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اوکی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو گراؤنڈ والی ایک کپیسٹر لگا ہوا تھا جو کہ گراؤنڈ کی سپلائی دے رہا تھا اب وہ اس سے ریموو ہو چکا ہے شاید اس کی وجہ سے اس کے سگنل نہیں آ رہے ہوں فرسٹ آف آل باقی کام کرنے سے پہلے ہم اس کو سولڈ کریں گے اس کو شارٹ کٹ کر دیں آپ وائر بھی لگا سکتے ہیں میں سوڈر وائر سے ہی کر رہا ہوں آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ایسا کرنا چاہتے ہیں یا جمپر لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک ٹرک تو یہ ہو گیا میں ذرا کیمرے کو زوم کر کے آپ لوگ کو کلیر دکھا سکتا کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ سکے اور اس میں جو دوسرا ٹرک آپ لوگ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو کینلی ویڈیو کو جو ہے وہ آپ لوگ نے لاسک دیکھنا ہے اگر آپ کے ابھی کسی موبائل کا کوئی پرابلم آ رہا ہے ویڈس اپ کا لنک میں نے نمبر دیا ہوا ہے تو آپ اپنے فون کا جو ہے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم آپ سے سولڈ نہ ہو رہی ہو so guys ویڈیو میری جتنی بھی ہیں سب live ہوتی ہیں اور تاکہ دوسرے لوگوں کو clear سے سمجھ آ سکے اور آپ اپنا جو problem ہے اس کو solve کر سکیں first of all میں اس flipper کو اس لیے remove کر رہا ہوں کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ic کے نزدیک dust اور carbon کی وجہ سے جو ہے ic perfect اپنی جو supply ہے وہ فراہم نہیں کر پاتا انٹینے کو جس کی وجہ سے جو signal ہے وہ okay نہیں ہوتے signal جو ہے وہ perfect کام نہیں کرتے لہٰذا یہ میں نے آپ لوگ کو ایک experiment کے لیے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا اور میں اس کو wash بھی اس لیے کیا ہے کہ اس میں ڈس ہی تھوڑی سی تاکہ اگر کئی ڈس تھوڑی بہت ہے تو مزید clean ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ board جو ہے وہ بالکل clean ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو second جو step آپ لوگوں نے use کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی آپ لوگ کو live جو ہے وہ میں آپ لوگ کو explain کر کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگلا step کون سا لینا ہے جی ناظرین یہ ایک way آ رہا ہے آئی سی سے اور آئی سی سے آگے ایک filter کھڑا ہے جو کہ white color کا ہے آپ لوگوں نے اس کو remove کر دینا ہے پہلے تو آپ نے اس کو remove لازمی کر دیں اگر اس remove کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا mobile کے signal پر تو بعض اوقات یہ ان میں مسئلہ ہو تو mobile جو ہے وہ perfect signal جو ہے وہ receive نہیں کر پاتا تو اسی طرح سے آپ نے یہ جہاں سے میں نے اس کو remove کیا ہے آپ نے اس جگہ پہ کوئی jumper کر دینا ہے اب تھوڑا difficult ہے میرے لیے کیونکہ میں ایک طرف سے camera بھی focus کر رہا ہوں دوسری طرف سے میں اس کو sold بھی کر رہا ہوں تو تھوڑا میرے لیے مشکل ہوگا جی ناظر جیسا کہ یہ point جو ہے وہ میں نے joint جو ہے وہ کر دی ہے اور اس کے بعد میں اب لوگ کو اگر میں اب لوگ کو زرہ clear کر کے دکھانا جاؤں گا کیونکہ 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 کیونکہی ہوں تو جی ایک اپنا شکل ہو گیا اور میں آپ کو کو خوبص کے دگan ہیں کہ جو رزیسٹنس آپ لوگوں نے شکل پسجل اور بھی والے والے ایری کو آپ نے جوائن کر دینا ہے ایک ساتھ ملا دینا ہے یوں کہل ہے کہ شورٹ کٹ کر دینا اس کو جو بے اندر سے آ رہا ہے اس کا اس کو